سابق وزیراعظم کا شریف میڈیکل سٹی میں چیک اپ مکمل نواز شریف واپس جاتی عمرہ پہنچ گئے سگر اور بلڈ پریشر نومل بلڈ کے سیمپل لے لیے گئے ریپورٹ ملنے کے بعد لندن میں ڈاکٹر لارنس سے رابطہ کیا جائے گا چھے ہفتوں میں علاج ممکن ہے یا نہیں پیسلہ نہ ہو سکا ریپورٹس کی روشنی اور ڈاکٹرز کی ہدایت کے بعد حتمی علاج کا پیسلہ ہوگا ذرائع تبدیلی کا آغاز ہو چکا جلد نتائج آئیں گے حکومت عوام سے کیے بادیں پورے کرے گی صوبائی وزیر اطلاعات سیہ سمسام بخاری کی ایل ڈی اے دفتر کے دورہ پر میڈیا سے گفتگو بن وینڈو سیل کا بھی دورہ شہریوں کے مسائل بھی سنے اور حل کروانے کی یقین دہانی صوبہ بھر میں صاف پانی فراہم کرنے والے خود صاف پانی سے محروم پنجاب سیول سیکریریٹ پورانی پی این ڈی کے فلٹرز تبدیلی کے منتظیر ہزاروں سرکاری ملازمین گندہ پانی پینے سے بیماریوں کے رحموں کرم پر معمولی تلق کلاوی پر دوست نے دوست کی جان لے لی مناوہ کے علاقہ میں فائرنگ اٹھارہ سالہ ساتھ سلیم جانبھگ پولیس نے لاش پوسٹ موٹم کے لیے میوہ اسپتال منتقل کر دی دوسروں سے بصولی کرنے والے خود نادہیندہ نکلے بلکی ادمیدائیگی پر لیسکو نے محکمہ ایک سائز ویسل ٹاؤن کی بجلی کاٹ دی نیک میک سائز کے زمہ ساتھ لاکھ روپے کا بل واجب الادہ ہے بجلی بند ہونے سے دفتر میں کام ٹھپ سائلین کو مشکلات وزیراعظم عمران کھان تیس مارچ کو ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے وزیراعظم لاہور کراچی نون سٹوپ جنائکس پر سٹرین کا افتاہ کریں گے دورہ لاہور میں پنجاب حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا کوٹ لکوت میں ٹرین روکنے کا معاملہ نون لی کے گلو بٹ کے بھائی غنی بٹ کی ابوری زمانت منظور حدالت نے دس اپریل تک تفتیشی افتر سے ریپورٹ طلب کر لی کرتارپور رہداری پاک بھارت دوسرا اجلاس دو اپریل کو ہوگا باغا بارڈر پر دوسرے جلاس میں بھارتی ماہرین شرکت کریں گے کرتارپور رہداری پر تمام پیشرفت پر باتچیت کی جائے گی نجی سکولوں کی ریجسٹریشن کے لیے کمیٹیاں بنانے کا معاملہ نجی سکولوں کی تنظیم نے کمیٹیوں پر اعتراضات اٹھا دیئے سیئی او ایڈوکیشن سے تشکیل شدہ کمیٹیز پر نظرسانی کا مطالبہ نجی سکول انتظامیہ کے ارکان کو بھی کمیٹیوں میں شامل کرنے کا فیصلہ اور سابق حکومت کا تیس سالہ گن ساف کرتے وقت لگے گا عوام کو بہترین تبی سہوریات کی پراہمی کے لیے کوششہ ہے سابق حکومت نے ہیلتھ کے نام پر کروڑوں کا گھپلا کیا ڈکٹر یاسپیر راشت کی بند روڑ پر موبائل ہیلتھ یونٹ کے افتتاح پر میڈیا سے گفتگو موسیقی